بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد ارہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس کیاڈمی سیکنڈیئر میتمیٹکس لیکچر سیریز جاری ہے اور ہم ابھی جو چپٹر آغاز کر رہے ہیں جس کا شارٹ لے رہے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر پائیو اور اس کا ٹائٹل ہے لینئر انیکوالٹیز اینڈ لینئر پروگرامنگ لینئر انیکوالٹیز جو ہیں یہ ہم پہلے چھوٹی کلاسیز میں بھی پڑھ چکے ہیں تو یہ جو لیکچر ہے یہ ہمارا بیسیکلی اس کے انٹرودکشن پہ ہے یا اسے آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہم چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں چھوٹی کلاسیز میں اس کی رویجن کے مطالق تو بات کرتے ہیں لینئر انیکوالٹی کی ہماری جو ڈیلی لائف پروگرامنگ ہیں اس میں بہت دفعہ ہم لینئر انیکوالٹیز لینئر ہو یا نہ ہو لیکن انیکوالٹیز یوز کر رہے ہوتے ہیں فور ایکسامپل پرویلم ہاتی ہے کہ tuna ایک انڈسری ہے ک kardeş کوئی ایکس semi z کوئی بھی انڈسری ہے وہ بائیک بناتی ہے اور بائسیکل بناتی ہے وہاں پر دو مشین فور ایکسامپل لگی ہوئی ہیں تو کہتا ہے کہ ع clam بائک بائسیکل بناتی ہے بی مشین جو ہے وہ بائکس بناتی ہے اب اے مشین جو ہے وہ چار گھنٹوں میں جو ہے ایک بائسیکل تیار کرتی ہے اور جو بی مشین ہے وہ آپ کے پاس جو یوں کہہ لیں آٹھ گھنٹوں میں بائسیکل تیار کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹوٹل جو اس کے پاس آرز آویلیبل ہیں وہ ہیں لائک وان ففٹی آرز آویلیبل ہیں تو اب اس کا مطلب کہ اس کو جو لیمٹ آئیز کر دیا گیا ہے اس پر لیمٹ لگ گئی ہے کہ یا وہ وان ففٹی آرز تک کام کر سکتا ہے یا اس سے کم سمیے میں کم ٹائم میں وہ جو ہے اپنا آپریشن پرفارم کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہاں پر اس کے پاس اگر ٹائم میں لکھوں تو ٹائم ہوگا ٹائم لیس دین اور ایکوز ٹو وان ففٹی آرز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک ان ایکویلٹی ہے ہمجاری ہے بات اب یہاں پہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ پھر کس چیز کو ہم ان ایکویلٹی کہتے ہیں ایکویشن جو ہے ہم پڑی ہوئی ہے ایکویشن ایک ایسا ایکسپریشن ہوتا ہے جس کے اندر سائن اوف ایکویلٹی یوز ہو لائک ایکس پلس وای ایکوز ٹو سام اے ایکس پلس وای ایکوز ٹو اے یہاں پہ ایکویلٹی یوز ہوئی ہے تو ہم اسے ایکویشن کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ لیس دین اور ایکوز ٹو کا سیمبل یوز ہوا ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں ان ایکویلٹی اس کا مطلب یہاں ہمیں جو یہ سائنز ہیں یا جو سیمبلز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو given expression ہے آیا وہ ایک ایکویشن ہے یا ان ایکویلٹی ہے تو اس کی اگر ہم definition کی بات کریں an expression an expression bearing یا اسے کہہ رنگ کہہ لیں an expression bearing any one of the following symbols اس کے اندر یہ جو نیچے ہم سیمبلز دیکھیں گے ان میں سے کوئی ایک سیمبل یوز ہو جائے ٹھیک ہے تو اسے ہم linear inequality کا نام دیتے ہیں وہ سیمبلز کون سے ہیں سب سے پہلا سیمبل ہے less than پھر ہے ہمارے پاس greater than then ہے less than equals to and lastly ہے greater than or equals to جی اسے ہم پڑھتے ہیں less than اسے ہم greater than پڑھتے ہیں greater than ٹھیک ہے second year کے students ہیں تو اس میں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر اس کی left hand side پہ like x لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو x کی side اگر mouth جو ہے وہ close ہے اور y اس طرف لکھا ہے right side پہ اور اس کی طرف جو mouth ہے وہ open ہے تو پھر x جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اس کا مطلب y سے اور y جو ہے وہ x سے بڑھا ہوگا اسی طرح یہاں پہ اگر لکھا ہو x اس سائیڈ اور y اس سائیڈ تو اس کا مطلب x کی side mouth open ہے تو x بڑھا ہوگا اور y کی side mouth جو ہے وہ closed ہے تو اسے یا face کہہ لو mouth کہہ لو closed ہے تو اسے آپ less than smaller پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب less than greater than یہ پھر کیا ہوگا یہ اسی طرح سے less than or equals to or equals to اسی طرح یہ آپ کے پاس greater than or equals to ٹھیک ہے اس کی اگر ہم example کی بات کریں for example ہمارے پاس کوئی expression ہے ax plus b greater than sorry less than ہو گیا ax plus b less than c ax plus b greater than c اور ax plus b less than or equals to c ax plus b greater than or equals to c یہ سارے کے سارے یہ بھی ایک linear inequality ہے یہ بھی اس کا مطلب یہ total آپ کے پاس چار linear inequalities ہے اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ linear ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں لینئر انسینس کی یہاں جو ویریبل ہے اس کی جو میکسیمم پار ہے یا جو انڈیکس ہے وہ ہے ون تو اس وجہ سے ہم اسے کیا کہیں گے لینئر کا نام دیں گے ہمارا یہ جو چپٹر پورا چپٹر نمبر فائیو ہے یہ linear inequalities پر بیس کر رہا ہے یعنی اس میں ہم نے linear کے علاوہ جو ہے کوئی اور quadratic linear جو inequality ہے اسے ہم نے ڈسکس نہیں کرنا اچھا یہ ax plus b آپ دیکھتے ہو کہ single variable ہے تو اس کا مطلب یہ linear inequalities ہیں in one variable linear inequalities in one variable اسی طرح سے اگر آپ اس کے اندر ایک اور variable introduce کروا دیتے ہیں like ax plus by less than c اور ax plus by greater than c تو یہ آپ کے پاس کیا ہے linear inequalities ہی ہیں لیکن یہ کیا ہے in two variables linear inequalities inequalities in two variables اس کے اندر دو variables include ہیں لیکن دونوں variables جو ہیں ان کی maximum index one ہے تو اس وجہ سے ہم اسے one single جو ہے آپ linear inequality کا ہی نام دیتے ہیں well تو اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہتا ہے کہ آپ اگر linear inequality کو operations اس پہ جو apply کرنے ہیں ہم نے اس کی simplification کے لئے کہتا ہے linear inequality جو ہے اس کا order سیم رہتا ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں order of linear inequality remains same اس کا جو order ہے وہ سیم رہتا ہے اس کی طوریل عرم سیم ہے جو کہ ٹا آگھی جو ہے ٹا آگھی جا لیکن آپ کارےür چاہے On یہ بل ہے سوری کونسٹنٹ ہے سوری دی کیا ہے ایک کونسٹنٹ ہے آپ دونوں سائٹس پر اسے ایڈ کرواتے ہو سی پلس ڈی یہاں بھی ڈی پلس اے پلس ایکس پلس بی وائے تو کہتا ہے کہ آپ کی لینیرینی کالٹی کا جو آرڈر ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح سے وین نون نیگٹیف یا پوزٹیف کہہ لیں وین پوزٹیف constant is multiplied is multiplied or divided or divided on both sides of inequality آپ inequality دونوں سائٹس پر سیم نمبر پوزٹیف سیم نمبر ملٹیپلائے یا ڈیوائٹ کرواتے ہو تو آپ کا جو آرڈر ہے لینئر انیقوارٹی کا اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بٹ اگر آپ نیگٹیو نمبر ملٹیپلائے کرواتے ہو بٹ ایف نیگٹیو کونسٹینٹ is ملٹیپلائیڈ then order of inequality is reversed اس کا جو آرڈر ہے وہ ریورس ہو جائے گا مثال کے طور پر کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ x greater than ہے c سے a x is greater than c لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ نیگٹیو نمبر جو ہے وہ ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں like minus b جو ہے آپ اس پہ ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو greater than ہے یہ پھر less than ہو جائے گا یعنی یہاں پر اگر minus کے ساتھ آپ نے جب اسے ملٹیپلائے کروایا تو اس کا یہ جو order ہے وہ کیا ہو جائے گا reverse تو پھر یہ والی سائٹ جو ہے یہ less ہو جائے گی اور c والی سائٹ جو ہے وہ greater ہو جائے گی تو یہ ہے ہمارا جو operations کے مطالق اس پہ جب آپ مزید جو ہے questions solve کریں گے تو تب آپ دیکھ لیں گے اسے اس کے بعد اسے جو ہے number line پہ آپ represent کرنا ہے representation on number line representation on number line ٹھیک ہے دی number line کے اوپر جب آپ اسے represent کریں گے تو کیا چیز جو ہے جس کا آپ نے خیال رکھ نہ ہے مثال کے طور پہ x less than ہے 3 over 2 سے اسے آپ number line پہ draw کریں گے express کریں گے تو یہ آپ پہ پاس کوئی number line ہے یہ zero ہے پوزیٹیو نمبر ہوتے ہیں ہمیں پاتا ہے 2 ہے 3 ہے پوزیٹیو infinity تک اسی طرح left side پہ minus 1 ہے minus 2 ہے minus 3 ہے up to negative infinity تک اب یہاں پر exactly 3 by 2 نہیں ہے 3 by 2 سے less جتنے بھی آپ کے پاس number ہیں وہ x کی values ہیں x is always less than 3 by 2 آپ اس کی سب پہنے ایک associated equation بنائیں گے associated equation جو ہے آپ یہاں پہ یہ جیسے ax plus by less than c اس کی associated equation بنے گی ax plus by equal to c آپ نے inequality کو remove کر کے equality کا sign لگانا ہے اسی طرح یہاں پہ ax plus b less than c تھا تو اس کی جو inequality کی associated equation بنے گی وہ ax plus b equals to c یہاں آپ نے کیا less than کا جو سیمبل تھا اسے remove کر کے equality use کر دیا تو اسی طرح ax plus 2 less than equal to c ہے تو اس کی جو associated equation ہے وہ بنے گی آپ کے پاس x plus 2y equals to 6 اب associated equation آگئی اس equation کے اندر آپ کیا کریں x اور y کو باری باری 0 put کر کے coordinates find کر لیں گے پہلے ہم let's x 0 کرتے x equal to 0 2y equal to 6 آج 2y equal to 6 اور y equal to 3 اس کا مطلب ہمارے پاس جو point آیا وہ آیا 0 3 دوسری دفعہ آپ کیا کریں گے y equal to 0 sorry y equal to 0 یہ put کریں گے آپ جب y 0 put کریں گے تو x equal to آجے 6 اس کا مطلب آپ کے پاس جو point آگیا وہ آگیا 6 اور 0 2 points آگے ایک line draw کرنے کے لئے minimum 2 points آئی ہوتے ہیں تو 2 points آپ کے پاس آگے اب ان points کو use کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے graph draw کریں گے تو یہاں آپ اس کی labeling کر لیں یہ 0 ہے ہمیں 6 تک جانا ہے تو یہاں پہ آپ consider کر لیں لائک یہ ہے 2 یہ 4 اور یہ 6 اسی طرح minus 2 ہے minus 4 ہے اور minus 6 ہے یہاں پہ 1 consider 2 3 minus 1 minus 2 اور minus 3 تو پہلا point ہے 0 3 اس کا عطلب x 0 اور y 3 تو یہ کوئی یہاں پہ لائے کر رہا ہے دوسرا point ہے 6 اور 0 اس کا عطلب یہ کوئی یہاں پہ لائی کر رہا ہے ان دونوں کو آپ اس طرح سے ایک straight line کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ آپ گراف بن جائے گا اب یہاں تک ہم نے جو ایک سیمپل سا کام تھا کہ ہم نے associated equation بنائی associated چیک کرنا ہے کہ کون سا حصہ solution set ہے کون سا solution region ہے کیا اپر ہے یا لور ہے left side کا ہے right side کا کون سا ہے تو اس کے لئے آپ ایک testing point بناتے ہو testing point سے find کرتے ہو یہ چیز testing point testing point کیا ہے کہ آپ کی جو inequality ہے اس کے اندر آپ put کرتے ہو testing point کیا ہے 0,0 اس point کو اس inequality کے اندر put کرتے ہو اس وجہ سے testing point کہتے کہ یہ point آپ اس inequality کے اندر put کریں اور چیک کریں کہ آپ جو inequality ہے کیا وہ true ہے یا false ہے put کر کے دیکھتے x کی جگہ بھی 0 plus 2 into y کی جگہ بھی 0 less than equal to 6 0 plus 0 less than equal to 6 0 is less than 6 تو اس کا مطلب یہ جو آپ کی inequality ہے یہ کیا ہے true ہے تو اب اگر آپ کا جو inequality ہے وہ testing point put کرنے سے true ہو تو آپ نے جو graph کو shade کرنا ہے وہ towards origin shade کرنا ہے یہ دیکھیں یہ origin ہے تو اس کا graph ہے تو اس سے آپ نے towards origin آنا ہے graph سے towards origin کی طرف آئیں گے وہ اس کا ہمارا ہے solution region ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طرح سے graph draw کرو گے اب آگی questions جتنے آئیں گے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کبھی inequality ایک ہو جائیں گی دو ہو جائیں گی تین ہو جائیں گے اس میں different طرح کی conditions وہ آپ کے اوپر لاغو کر دے گا تو بس یہ کام جو ہے آپ نے graph بنانا ہے اور اس solution region find out کرنا ہے تو hopefully آپ چیز clear ہوئی ہوگی اسے یہ آپ کا graph ہے اگر یہ graph vertical line like اس طرح سے اس طرف اس طرف right half plane کہلاتا ہے right half plane اور اس کے یہ والا left half plane کہلاتا ہے اور اگر یہ کچھ angle پہ ہو like جیسے یہ line ہے تو یہ آپ کے پاس other than any line that is other than vertical line اس کا solution region ہوگا وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یا upper ہوگا یا lower half plane ہوگا تو یہ آپ کے پاس solution region ہے lower half plane ہے اگر یہ away from the region ہم اس shared کرتے تو وہ upper half plane بن جاتا solution set میں آ جاتا تو یہ ہے آپ کا introduction کا lecture اس طرح کی ہم نے چیزیں پہلے بھی کری ہوئی ہیں تو اس کی ہم نے کی ایک روی کر لی اگر کہیں پہ مسئلہ مسائل ہو تو آپ مزید طالب علم ہی ہوں تو hopefully اس طرح سے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گے اس کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے یہ complete ہو انشاءاللہ نیکس ایکشز سے ہم مزید چپٹر نمبر 5 بھی دسکس کریں گے تب تک اپنا اور جینل کا کیار رکھ کیے اللہ حافظ